ہیلو ایبڈیون رادے رادے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے مکر سنکرانتی پر ہمیں کون کون سی چیزیں دان کرنے سے مہا پننے کی پرابتی ہوتی ہے کون سی ایسی چودہ چیزیں ہمیں دان کرنے چاہیے جن سے ہمیں مہا پننے پرابت ہو مکر سنکرانتی کے دن تو بہت بسیس چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں چنندہ چیزیں دکھاؤں گی تاکہ آپ بھی چودہ چیزیں دان کر کے آپ کو پرم پننے کی پرابتی ہو تو سروبات ہم کریں گے کھچڑی سے مکر سنکرانتی پر کھچڑی دان کرنا بہت ضروری ہے چاول اور موکی دال کچھ لوگوں کے اہاں اڑت کی دال کا بھی پریوک کیا جاتا ہے اور پھر دیکھئے آپ کی جیسی ریچولز رہے ہیں جیسی مطلب پرم پر آ رہے ہیں اسے آپ فولو کر سکتے ہیں ہمارے ہاں تو موکی دال کا ہی پریوک کیا جاتا ہے کیونکہ موکی دال جو ہے نا لکشمی کا پتیک بھی مانی جاتی ہے بدھگرہ کو بھی بہت مضبوط کرتی ہے تو ہمارے ہاں موکی دال کی کھچڑی کا ہی دان کیا جاتا ہے اس کے بعد تلی سے بنی ہوئی کوئی بھی مٹھائی کا ہی آپ دان کریں یہاں تو دیکھئے میری جو تلی کی مٹھائی تھی اس کا ایک لڈو سٹرائب کا بن گیا ہے تو آپ دسک لے سکتے ہیں اگر کوئی مٹھائی اگر نہیں مل رہی ہے تو کیول تلی کا بھی جو ہے نا آپ دان کر سکتے ہیں گڑ اور تلی کا دان کر سکتے ہیں مکر سنکرانتی کے دن گڑ سے بنی ہوئی چیزیں اگر آپ دان کرتے ہیں تو اس سے آپ کا سورف جو ہے نا مضبوط ہو جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کا دان آپ ضرور کیجئے گا اس کے بعد آپ کو برطن ضرور دان کرنے چاہیے مکر سنکرانتی پر کوئی بھی ایک برطن آپ دان کر سکتے ہیں جیسے کی تامے کا لوٹا دان کر سکتے ہیں اتنے ساری برطن آپ کو دان نہیں کرنے میں سے کوئی بھی ایک برطن دان کر سکتے ہیں جیسے ہر بار مکر سنکرانتی ہے آتی ہے تو کبھی لوٹا دان کر دیا کبھی گرون گھنٹی دان کر دی کبھی چھوٹی سی پلیٹ دان کر دی لیکن برطن آپ جب بھی دان کریں اس بات کا دھیان رکھیں برطن جو ہے نا صبح دھاتو سے بنا ہوا ہونا چاہیے جیسے کانسا تاما پیتل اگر ان سے بنی ہوئی برطنوں کا اگر آپ دان کرتے ہیں تو بہت پنے آپ کو ملتا ہے کوسس کریں کہ لوہی کی بستویں آپ نہ دان کریں کانچ کی پلاسٹک کی ہو سگے جتنا بچیں اور نہیں آپسن تو دان کر سکتے ہیں پھر نہ کچھ سے تو کچھ کرنا جانا بہتر ہے تو اب میں اپنا ایک آئیڈیا کی روپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پھر دیکھیں جیسی آپ کی استطی ہے وہ اس حساب سے جو ہے نا آپ دان کر سکتے ہیں یہ چودہ چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ چاہے تو آپ چودہ لوگوں کو دان کر سکتے ہیں آپ چاہے تو کسی ایک بکتی کو بھی دان کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک دیپک بھی دان کرنا ہے دیپک اس طرح سے دان کرنا ہے کہ اس میں باتی جو ہے نا لگی رہنے چاہیے آپ یہاں پر پیتل کا دیپک دان کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو مٹی کا دیپک بھی جو ہے نا دان کر سکتے ہیں تو اپنے استطیق کے انصار دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ کو ناریل ضرور دان کرنا ہے ناریل اپنے آپ میں ایک اپنا مطلب ایک اس کو دان کرنے سے بھی بہت پنکی پرابطی جو ہے نا ہمیں ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے سوکھے ناریل کا گولہ بھی آپ دان کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا میرے میں آتا ہے تو اسے آپ دان کر دیجئے گا اس کے بعد جو ہے نا موک فلی ملے تو جو موفیوں کے دانیں ہوتے ہیں انہیں بھی جو ہے نا آپ دان کر سکتے ہیں تو جیسے دیکھی آپ کے سہر میں صوبدہ ہو اس حساب سے آپ سامان لے سکتے ہیں میں تو آپ کو ایک آئیڈیا جو ہے نا دے رہی ہوں کہ یہ ساری چیچیں جو ہے نا دان اگر آپ کرتے ہیں تو مکر سنگرانتی کا آپ کو پورا فل جو ہے نا پرابط ہوتا ہے اور ساری ہی چیچیں اپنے آپ میں ایک پردان ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو کرنے ہیں اونی وستوں کا دان آپ جو گرم موزے ہوتے ہیں وہ دان کر سکتے ہیں ٹوپا آپ دان کر سکتے ہیں سول آپ دان کر سکتے ہیں کمبل آپ دان کر سکتے ہیں تو گرم جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں سے جو بھی آپ کو مل جائیں جیسی بھی آپ کی استطیق ہو اس حساب سے جو ہے نا گرم کپڑوں کا دان آپ کو ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ سردیوں کی جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو چھاتا دان کرنا ہے چھاتا جو ہے نا پتروں کے لئے جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک کالی چیز بھی جو ہے نا ہمیں دان کرنی چاہیے تو چھاتا جو ہے نا آپ ضرور دان کیجئے گا چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے دیکھ لی جئے گا جیسا دیکھیں آپ کو مل جائے میں اس کو کھول لے کا پریاس کر رہی ہوں پتہ نہیں بہت دنوں سے کھولا نہیں ہے تو مجھ سے نہیں کھول پایا یہ تو چھاتا جو ہے نا آپ ضرور دان کیجئے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ کو کرنا ہے آسن دان آسن پر جو ہے نا جو بھی بیکتی اس آسن پر بیٹھ کر پاٹ پوچھا کرے گا تو اس کا آدھا فن جو ہے نا آپ کو بھی پرابت ہوگا تو آپ جو ہے نا آسن آپ ضرور دان کیجئے گا اور جیسا آپ کو آسن مل جائے دیسے اس طرح کے آسن بہت جانا مہنگی بھی نہیں آتے ہیں اور خوب اچھے چلتے ہیں تو اس کا جو ہے نا کسی کو اگر آپ پوچھا پاٹ کی چیز اگر دان کرتے ہیں نا تو وہ بیکتی اگر پوچھا پاٹ میں اس چیز کا پریوک بھی کر لیتا ہے نا تو اس کا آدھا فل آپ کو پرابت ہوتا ہے اگر سردیوں میں گئے آپ کی جو ہے گرم کپڑے دان کریں گے نا تو وہ جب اس کپڑے کو پہنے گا نا تو اس کا فل جو ہے نا آپ کو پرابت ہوگا اسی لیے ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد سوہاک سامگری اپنی سوہاک کی لمبی عمر کے لیے آپ کو ہر سال جو ہے نا سوہاک سامگری ضرور دان کی جاتی ہے جن چیزوں کا آپ دان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دان کرنے سے جو ہے نا اس چیز میں بردھی ہوتی ہے جتنے چیزیں میں یہاں پر بتا رہی ہوں وہ ساری چیزیں اگر آپ دان کریں گے تو ان چیزوں میں ان چیزوں سے جو گرہیں ہیں ان چیزوں سے جو سممند ہوتے ہیں ساری چیزوں کا اس سے جو ہے نا اس سے بہت زیادہ بردھی جو ہے نا ہوتی ہے تو سوہاک سامن دان کرنا اس کے بعد پنچانگ ہمارے ہندو دھر میں جو ہے نا پنچان کے بنا تو کام چل ہی نہیں سکتا ہے تو آپ پنچان کا دان ضرور کریں اور پنچان کا دان آپ جن کو بھی کر رہے ہیں ایسے بیکتی کو ہی کریں جو پنچان کا پریوک کرتے ہیں آپ مندر میں بھی دان کر سکتے ہیں کسی برہمان کو دان کر سکتے ہیں دیکھیں جو پنچان کا پریوک کرتے ہیں اگر آپ ایسے بیکتی کو دان کر دیں گے جو پنچان کا پریوک ہی نہیں کرتا تو پھر بیکار چاہے گا تو اس طرح سے دان کیجئے گا اس کے بعد آپ کپڑے دان کیجئے گا کپڑے میں آپ چاہیں تو ساری دان کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو سور دان کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو دپٹہ دان کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں آپ کی استدیو اگر جانا نہیں ہے تو کیول ایک بلاوز کا پیس بھی آپ دان کر سکتے ہیں اس کے بعد گھی ضرور دان کیا جاتا ہے سکر سنکرانتی کے دن سیدھا بھی دان کیا جاتا ہے سیدھے کا مطلب ہوتا ہے کچھا راسن پانی جیسے کہ کوئی سبجی لے لیجیے نمک لے لیجیے اور مرچی آٹا دال چاول یہ سارا کچھا سامنے ایک تھالی میں لگا کر جو ہے نا مندر میں دان کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ کو جوتے چپل جو ہے نا مکر سنکرانتی کے دن ضرور دان کرنے چاہیں جوتا یا چپل جیسے بھی دیکھئے آپ کی سردھا ہو آپ کی استطی ہو اس حساب سے دیکھ لیجئے گا تو جوتے یا چپل میں سے کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ کو دان ضرور کرنی ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ کو دھارمک چیزوں کا دان بھی آپ کو ضرور کرنا چاہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سروع میں بتایا اگر آپ کسی کو دھارمک پسٹک اگر دان کرتے ہیں کسی مندر کی اگر پسٹک دان کرتے ہیں تو کوئی سامنے والے بیکٹی اگر جب پاٹ کرے گا اس دھارمک پسٹک کا تو اس کا بھی جو ہے نا آپ کو آدھا فل جو ہے نا پرابت ہوگا اگر ان کا بھی آپ دان کرتے ہیں اور سامنے والا بیکٹی اگر مالاؤں سے اپنے مندروں کا اگر جب کرے گا تو اس کا بھی جو ہے نا آپ کو آدھا فل ملے گا تو یہ ساری چیچیں جو ہے نا بہت اچھی ہوتی ہیں دان کرنے کے لیے اور ان کا دان جو ہے نا آپ کو ضرور کرنا چاہیے تو یہ ساری جدود کی ساری چیچیں میں نے آپ پر آپ کو دکھا دیئے کسی کوئی بھی چودہ چیچیں آپ چاہیں تو کسی ایک بیکٹی کو دان کر سکتے ہیں اگر سنگرانتی کی ہارڈک سک کامنائیں ہمارے پریوار کی اوٹ سے راتے راتے